بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امام علی بن حسین علیہ السلام جو سجاد زین العابدین اور سید الساجدین جیسے الکاف سے مشہور تھے کربلا میں آئے تو بائیس سالہ نوجوان تھے گیارہ محرم کو عمر بن سعید نے اپنے مقتولین کی لاشنی گٹھی کروائیں اور ان پر نماز پڑی اور انہیں تفنا دیا مگر امام حسین علیہ السلام اور اصحاب و خاندان کی شہدہ کے جنازے دشت کربلا میں پڑے رہے عمر سعید نے کوفہ کی طرف حرکت کا حکم دیا عرب اور کوفے کے قبیلوں کے افراد نے ابن زیاد کی قربت اور اللہ کی لانت حاصل کرنے کے لئے شہدہ کے مطر سروں کو آپس میں تقسیم کر کے نیزوں پر سجایا اور کوفہ جانے کے لئے تیار ہوئے اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین بچوں اور بچیوں کو بچادر پونٹوں پر سوار کیا گیا اور کفار کے اسیروں کی طرح انہیں کوفہ کی جانب لے گئے ناظرین گرامی جب یہ اسرا کوفہ کے نزدیک پہنچے تو وہاں کے لوگ اسیروں کا تماشت دیکھنے کے لئے اگٹھا ہو گئے ایک کوفی خاتون جو اپنے گھر کی چھت سے اسیروں کے کاروان کا تماشت دیکھ رہی تھی اسرا نے پوچھا تم کس قوم کے اسیر ہو جواب ملا ہم آسیرانِ آلِ محمد ہیں چنانچہ وہ خاتون جلدی سے نیچے اتر آئی اور بی بیوں کے لئے چادریں مکنتیں اور لباس لے کر آئی اب ذرا تصور کریں کہ امام سجاد علیہ السلام کا حال کیا رہا ہوگا ایک طرف سے بیماری کی وجہ سے نکاہت جسم خوبارک پر تاری تھی دوسری طرف سے اہلِ خاندان بائیوں چچازاد بائیوں رشتہ داروں چچاؤں اور بابا کی شہادت دل ٹکڑے ٹکڑے تھا اور پھر ان کے کلم شدہ سر آپ علیہ السلام کے سامنے نیزوں پر جا رہے تھے مگر ان سب غموں اور دکھوں سے بڑا اور تکلیف دے غم یہ تھا کہ آپ اس کے بوجود امام تھے اور غیرت الہی کا مظر تام و تام تھے آپ کے خاندان کے سیدانیاں مقنتہ اور چادر آپ کے امرہ اسیر ہو کر جا رہی تھیں جبکہ چاروں طرف سے نامحرموں اور دشمنوں کی نظریں ٹکی ہوئی تھی دار الامارہ میں اسیرانِ آلِ محمد کے داخلے سے قبل امام حسین علیہ السلام کا سارے مطل ابن زہاد کے سامنے لائے گیا ابن مرجانہ کے ہاتھ میں خیزران کی ایک چھڑی تھی جس سے امام کے لب و دندان پر وہ بے عدبی کرنے لگا یہ بے عدبی اور جسارت آذرین کے اعتراض و تنقید کا باحث بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور جنگ سفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے والے بزرگ زید بن ارکم جو اس وقت محمر اور گوڑے ہو چکے تھے وہ بید اللہ سے خطاب کر کے تنبی کی اپنی چھڑی اٹھالو خدا کی قسم میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جن لبوں اور دانتوں کو تم چھڑی مار رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بوسے لیا کرتے تھے ابن ارکم یہ کہہ کر رونے لگے جزید کی گورنر نے کہا اگر تم پاگل اور اکل بختہ بڑے نہ ہوتے تو ابھی اسی وقت تمہارا سر کنم کر رہتا ابن ارکم اسی وقت اٹھے اور دارو الامارہ سے باہر نکلتے ہوئے کہا اے ارکم آج سے تم سب غلام بن گے تم نے فرزند فاطمہ کو قتل کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر تسلم کیا خدا کی قسم جی شخص تمہارے نیک اور صالح افراد کو قتل کرے گا اور تمہارے شریروں اور جرائم پیشہ افراد سے کام لے گا اس مجمع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی انیس بن مالک بھی موجود تھے جو امام علیہ السلام کا سر دیکھ کر اور عبید اللہ کی جسارت کا مشاہدہ کر کے روئے اور کہا یہ رسول اللہ کے ساتھ بہت زیادہ شباحت رکھتے تھے اس کے بعد اسرہ کو ابن زیاد کے دربار میں لائے گیا ابن مرجانہ نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا تو کہا تم کون ہو فرمایا علی بن حسین اس ملہون نے کہا کیا علی بن حسین کو خدا نے نہیں مارا امام نے فرمایا میرے ایک بھائی کا نام بھی علی تھا جن کو لوگوں نے قتل کر ڈالا ابن زیاد نے کہا خدا نے مارا اسے امام نے فرمایا اللہ خدا موت کے وقت انسانوں کی روح اپنے قبضے میں لے لیتا ہے ابن زیاد نے غصے میں کہا میرے جواب میں دلیری دکھاتے ہو اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کا کلام قطع کر دیں اور ان کا سر کلم کر دیں اسی ہنگامے میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے پسر دیاد تم نے جتنا ہمارا ہون بہانہ تھا بہا لیا اتنا بس ہے اور امام سجاد کو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے اپنی آغوش میں لیا اور فرمایا واللہ میں ان سے جدا نہ ہوں گی اگر تم انہیں مارنا چاہتے ہو تو مجھے بھی قتل کر دو ابن زیاد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا یہ عورت اپنے بتیجے کے امرہ قتل ہونا چاہتی ہے چھوڑو اس کو کیونکہ یہ اپنی بیماری سے ہی مار جائے گا امام سجاد علیہ السلام نے اس کے بعد سفر شام کی مشکیں اسیری کے دکھ درد اور دربار جزید کے عذاب کو برداشت کیا اور اپنی عمر شریف کے آخری آیام تک کربلا اور کوفہ و شام کے مسائب کو یاد کرتے تھے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک باطل وہ مسخرہ رہتا تھا جو اپنی بزلہ گوئی اور مزاق کے ذریعے لوگوں کو ہسایا کرتا تھا اس نے ایک روز کہا علی بن حسین نے مجھے تھکا کر رکھ دیا ہے اور میں آجد آ گیا ہوں کیونکہ میں نے جتنی بھی کوشش کی انہیں نہ ہسا سکا امام سجاد علیہ السلام محرم الحرام سن چورانوے یا پچانوے حجری کو ستاون سال کی عمر میں اموی بادشاہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کے ایک بیٹے کے ہاتھوں مسموم ہوئے اور بستر شہادت پر لیٹ گئے امام علیہ السلام نے بیماری کے عالم میں اپنی اولاد کو جمع کیا اور اپنے فرزند محمد بن علی کے وہ بھی کربلا کے مصیبتوں میں موجود تھے جبکہ اس وقت آپ کی عمر صرف دس سال تھی تو اپنی وسیع مقرر کیا اور انہیں باقر نام دیا اور اپنی دیگر اولاد کی ذمہ داری آپ کے سپڑ کی اور انہیں نصیت و وسیعت کی اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میں تمہیں وہی وسیعت کرتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے اپنی شہادت کے دن وسیعت کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں ان کے والد نے وسیعت کی تھی اپنی شہادت کے وقت اور وہ یہ ہے کہ ہرگز اس شخص پر ظلمت کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی یارو مددگار نہ ہو امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو پورا مدینہ امام علیہ السلام کے سوگ میں ازدار ہو گیا مرد و زنگ گورہ کالہ اور چھوٹا بڑا سب امام کے غم میں گریہ کرتے تھے اور زمین و آسمان سے غم کے احسار نمائیں تھے یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ امام سجاد کو عابد بیمار کہنا درست نہیں ہے آپ فقط مکہ سے کربلا کے سفر کے دوران بیمار ہوئے اور اشورہ کے دن بیمار رہے اور اس عمر کا راز اس وقت کھلا جب اس روز امام کے تمام پر زن حتا کے اصغر شیر خوار تک شہید ہوئے اور جب شمر ملہون اپنے عباش کے عمرہ آپ کے خیمے میں پہنچا تو اس نے امام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر دشمن کے لشکر میں موجود عمید بن مسلم اور دوسرے پول کے مطابق عمر بن سہد نے امام علیہ السلام کی بیماری کا ذکر کیا اور شمر کے ارادے کو عمل جامع نہیں پہننے دیا ناظرین اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت دولیے ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ خدا ہم سب کا حامی و ناصر و خدا حافظ